ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل شہناس دلکھوش ریسیپیز فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ ایک نئے ریسیپی شیئر کرنا جارہی ہوں چکن کا سککہ یہ ریسیپی کوکنیلو بہت زیادہ بناتے ہیں بہت اچھی بنتی ہے تو چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن کا سککہ بنانے کے لئے یہاں پر چار سو گرم چکن دیا ہوا ہے اب اسے میں دھو کرچ سے ساف کر لیا ہے آدھا ہمیں سکھا کو بڑا لگے گا اسے ہمیں لنبے لنبے کیسے کوکنٹن کرنا ہے اور آدھا پیاز ہے اسے ہم فرائی کریں گے سکھے خوبرے کے ساتھ میں اس کے ساتھ میں ہمیں گرم مسالہ بھی دھون لینا ہے تو گرم مسالے کے ایک چمس جیرہ ہے آدھا چمس شاہی جیرہ ہے چھے سے ساتھ کالی مرچے ہے اور آدھا جاویتی کا ٹپڑا ہے چار ہری الائچی اور چھوٹا سا جائفل کا ٹپڑا ہے تین لاغ ہے اور ایک انچ ڈالچینی کا ٹپڑا ہے اور چکری کھل کے دو پتیا لینے ہیں اس کے لینے میں ہمارا مسالہ بھی لگنا تو یہاں پر میں نے ایک انچ ادھر کا ٹپڑا لیا ہے اسے دا اپنے کا ٹپڑا لیں گے یہاں پر آٹھ سے دس گلیا لہسن کی لینے ہیں دو ہری میرچے اور تھوڑا سا ہرا دھنیا ہے تو اس کو ایک ساتھ گرائنڈ کریں گے تو یہاں پر دیکھئے گرم مسالہ اور یہ جو سکھا خوبرا اور پیاس کو ہم ایک ساتھ گون لیں گے دوے پر اس کو ایک ساتھ گرائنڈ کریں گے ایک آلو لیا جی سے چار ٹپڑے کیے ہیں آدھا ٹپڑا ہمیں تیز پتھے کا بھی لیں گے پورڑر مسالہ میں ہم نے لیا ہے آدھا چھمچ گرہ مسالہ پورڑر ایک چھمچ لانچ کا پورڑر آدھا چھمچ ہلتی کا پورڑر ادھا چھمچ برگر لیا ہے دھنیا پورڑر نمک لگے ہمیں ساتھ کا مصار اپنی سارے انپیرس لیں گے ہمیں چھتن کا سکھا بنانے کے لئے تو میں نے گیس پر ایک توا رکھ دیا تھا پورڑے نے ایک چھمچیں ریڈ کر بیا ہے اور گیس پر آن کریں گے اس کے بعد بھی ہم اسے بھون لیں گے اچھے سے سکھے خوبڑے کو ہم سب سے پہلا بھونیں گے کیونی یہ جلدی جل جاتا ہے اس کے لئے سے پہلے ہم سکھا خوبڑے بھون لیں گے اس کے بعد ہم پیاز بھونیں گے یہ ہو گیا ہے اپنے اس کو نکال لیکی ہوئی ایک پلیٹ میں اس کے بعد ہم اسے پیاز ایٹ کر کے اچھے سے اس کو بھون لیں گے پیاس پیاس کو زیادہ نہیں بننا ہے نہ تو اس کا سوال ہمیں کڑوا کروائے گا تو تھوڑا ہلکا سا بننے کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے پیاس بہت اچھے سے سوپٹ ہو جائے گی دینی آج پر بنیے گا اسے جلانا بلکل بھی نہیں ہے اس کو نکال لیجئے گا دیکھیں ہوگا اس طرح ہمیں چہیے سے زیادہ ہم لال نہیں کریں گے پیاس کو تو پیاس کو میں نکال لیتی ہوں اور اب یہاں پر ہمیں گرم مرسادہ جو ہے اسے ہلکے سے بھون لینا ہے یہاں پر میں نے گیس کا فلیم پاپ کر لیا ہے کیونکہ ہمارا چکا ہوا ہے گرم یہ تو ہمیں دو سٹن کے لیے ہمیں سید یہ مسارے کو ہلکا ہلکا بھون لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا ہو گیا ہے تو میں اسے مکال لیتی ہوں گرم مسارے کو زیادہ خوننے سے اس کا فلیور کم ہو جاتا ہے یہ آپ کو دیکھیں ہم نے چکن دھوکر ساپ کے لیے تھا اس میں نمک ایڈ کریں گے اور ہلکی بورڈر ایڈ کر کے اسے اچھے سی ملا لیں گے اس کو رب کرنا ہے اس کے پاس ہمیں آدھائی گھنٹے کے سائٹ میں رکھ دیں گے یہاں پر ہمیں چکن کے اچھے سی لگا لیا ہے ہلکی اور نمک اب ہم یہ جو مسارہ جو ہمیں تب ایپر بھون لیا تھا اسے ہم اچھے سی گرینڈ کریں گے اور فرینڈ دیکھیں اس کو بیٹس ٹائپ نہیں بنانا ایسے دردرہ سا پیس لینا ہے زیادہ اس کو گارک نہیں کریں یعنی کی پتلا پیس نہیں بنانا ہے اس کے بعد یہاں پر ہمیں ہرام اصالے کو بھی پیس لینا ہے فرینڈز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکراب کر دیجئے اپیلک آئیکن کو ضرور ٹکل کرنا آنے والے ویڈیوز کی نوٹیپکیشن آپ سے مسنا ہو اور یہاں پر دیکھئے میں نے گیس پر ایک پین رد دیا ہے سمیتین چمچ اویل ایڈ کر کے جو آلو پٹ کڑے اسے اچھی سے فرائی کر لینا ہے اور فرائی کرنے پار جو آلو بہتی کیسٹی لگتا ہے فرینڈز اگر آپ کو میرے ویڈیوز اچھی لگ رہی تو آپ نے فرینڈز اور فیملی میں میرے ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجئے اور یہاں پر دیکھئے آلو ہمارے اچھی سے فرائی ہوگے تو ہم آب اسے نکال لیتی ہوں اب ہم اسے آدھا تکڑا جو دیش پتے کا لیا ہواتا وہ ایڈ کر رہے ہیں اور جو پیاز ہے اسے ایڈ کر کے اچھے سوٹ کر لینا ہے اسے اچھے سے بھون لیں گے پیاز کو سوٹ ہونے کے لئے ہم اس پہ ہمیشہ کی طرح نمک ایڈ کریں گے تاکہ ہماری جو پیاز ہے جلدی سے سوٹ ہو جائے یہاں پر ہمیں ڈھکن ڈال کر دو سے تین منٹوں گے رکھنا ہے کیاس کا افلے ہمیں لو تو میڈیم پر رکھنا ہے تو یہاں پر دیکھیں ہماری پیاز اچھے سے سوٹ ہو گئی ہے اس پیاز کو ہمیں ایک منٹ کے لئے بھون لینا ہے اب ہم اس میں پیسا و حرا مسل آیت کریں گے اسے دو میٹوں گے اچھے سے بھونے کے اس کا جو کچھاپن ہے یعنی اس کی کچھی جو سمیل ہے ان کے لئے تک اس اچھے سے بھون لینا ہے اسے بھوننے کے لئے ہمیں دو سے تین منٹ لگیں گے اس کے بعد ہم چھکن ایٹ کریں گے جسے ہمیں مارینیشن کیا دہال دی اور نمک سے اسے لئے ہمیں اچھے سے بھون لینا ہے تو فرنڈس چھکن کا چندر جو پانی ہے ایک لئے تک ہمیں اس کو تک کر رکھنا ہے اور اسی اوئی پانی کو میں سکانا ہے فرنڈس اسے اچھے سے بھون لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھکن نے اپنا پانی چھوڑ گیا ہے اسے اچھے سے ہمیں بھون لینا ہے چھکن کی سمیل جانے تک ابھی جو ہمارے جو بھونے ہوئے آلو ہے اسے ہم ایٹ کریں گے اور ڈھک کر رکھیں گے چھکن کے ساتھ میں آلو بھی ہمارے اچھے سے گر جائے یہاں پر 2 منٹ کے لئے ڈھک دیا تھا اس کے بعد پھر سے ہم اسے اچھے سے بھون لینا ہے اور اس کے بعد ہم اسے پر پاودر مسالہ ایٹ کریں گے پاودر مسالہ کو ڈالنے کے بعد میں اچھے سے اس کو ملا رہنا ہے 2 منٹ کے لئے اسے اچھے سے بھون لینا ہے دیکھیں یہاں پر ہماری جو چھکن نے اچھے سے بھون چکی ہے یہ ابھی بھی کچھی ہے اس لئے ہمیں اس کو ڈھک کر رکھنا ہے تو فرنسے جو ریسی بھی ایک اپنی ریسی بھی بہت ہی ریسی بہت ہی بہت ہی تیسٹی بندی ہے آپ فرنسے ضرور ایک بار ٹرائے کیجئے گا یہاں پر دیکھیں جو پساوہ ہم نے مسالہ یعنی کہ دردرہ جو مسالہ ہم نے پیس لیا تھا اسے میں اس میں اٹ کر دیا ہے اسے اچھے سی ملانے نہ ہے اس کے بعد ہمیں اس کو ڈھک کر رکھنا ہے فرنسے جو مسالہ ی سکھا اس کا اے بہت ہمیں سکھا بہت ہی بہت ہی بہت ہی بھynenت ہے اس کے بعد ہم میں یہ ملانے چیز میں کچھ میں 법ھ banned رہا ہے سا بہت ہی سو پوچھ میں پносی اچھی بھی پانی بھی اٹ کریں گے اور اسے ہم ڈھککا رکھیں گے دو سے تین منٹ کے لئے تاکہ ہمارے آلو اور چکن جو اچھے سے پک جائے تو یہاں پر دیکھئے میں ایک بار چیک کریں کہ آلو ہمارے پکے یا نہیں تو یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اچھے سے پک چکا ہے تو میں پھر بھی آپ کو ایک بار بٹا آتی ہوں کہ دیکھیں آلو اچھے سے پک چکا ہے یعنی کہ آلو گل چکا ہے تو ہمارا چکن جو ہے اچھے سے پک چکا ہے ہم اسے دو سے تین منٹ کے لئے ڈھککا رکھیں گے لیکن پورا ڈھککا نہیں لگائیں گے ہم اس کے بار دیکھیں ہمارا جو چکن ہے اچھے سے پک چکا ہے میں نے گیا اس کا فلیس بھی آف کر دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ٹیسٹیو کتنا ڈگیشن دیکھ رہے ہیں اور اسے میں آپ سرف کروں گی تو دیکھیں بہت ہی مزے کا بنا ہے آپ فرنس ایک بار اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا جس کا فیڈبیک مجھے ضرور دینا بینہ اس لیے کی ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لئے دل سے شکریہ تو ملتی ہوں آپ کو نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے ٹیک کیئر بائے بائے اللہ حافظ